اسلام علیکم سوڈنٹس ویلکم ٹو سی بی ای ایل کنسیپٹ بیس ایڈوکیشن لرننگ یوٹیوب چینل میں حماد احمد آپ کا ٹیوٹر جیسا کہ آپ سوڈنٹس کو پتا ہے ہم اس سال اپنے چینل کے تھوہ اگزیم پریپریشن دوہزار بائیس پور ایڈی پی پارٹ ون جسے بیکم پارٹ ون اور ایڈی پی پارٹ ٹو جسے بیکم پارٹ ٹو بھی بولتے ہیں کروا رہے ہیں سو آپ سوڈنٹس زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور ان ویڈیوز کو کائنڈلی اپنے فرینڈ سے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ان کا بھی بینیفٹ ہو جائے سو سوڈنٹس آج ہم جس کلاس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں اس کلاس کا نیم ہے ایڈی پی پارٹ ون یعنی بیکم پارٹ ون اور اس کا آپ کو پتا ہے جو نیکسٹ پیپر ہے وہ ہے اکاؤنٹنگ ویڈی ویڈی ایمپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اس میں سے آپ کے سیریسلی نائنٹی ایٹی نائنٹی نمبر آرام سے آپ کے آ سکتے ہیں جو چیز میں گائیڈ کرنے لگوں آپ نے وہی حل کرنی ہے اسی کو پریپیئر کرنا ہے تب ہی آئیں گے ورنہ آپ صرف پاس ہی ہو پائیں گے ادروائز ٹھیک ہے تو سو سٹوڈنٹس آپ نے سب سے پہلے آپ اپنی بک اوپن کر لیں سوئے لفظل کی اور اس میں سے چیکٹر اوپن کریں اکاؤنٹس فور انکمپلیٹ ریکارڈ جسے ہم سنگل اینٹری سسٹم بھی کہتے ہیں چلے میں آپ کو اس کے امپورٹنٹ کویسٹن بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اس کے پروبلم پر چلتے ہیں تو پروبلم میں سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے پروبلم نمبر فائی میں کیا کہہ رہا ہوں پروبلم نمبر فائی پھر آپ نے کونسی کرنی ہے ویری ویری امپورٹنٹ ہے یہ پاس پیپرز میں بھی آئی ہوئی ہیں میں نے نا اس لیکچر سے پہلے نا ہر چپٹر کی علیہدہ علیہدہ ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کس پیپر میں کونسی آئی ہے کیونکہ یہ ویڈیو میں آپ کو پوری کمپلیٹ بک کی دینے لگا ہوں اس وجہ سے میں جو جو کہہ رہا ہوں انہی کو اپنے کرنا ہے یہ آئی ہوئی ہے پاس پیپر میں صرف میں بتا نہیں پاؤں گا کیونکہ ویڈیو کافی لیندھی ہو جائی ہے آپ کا میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا پروبلم نمبر فائی کرنی ہے سکس کرنی ہے سیون ویری ویری امپورٹنٹ ایٹ کرنی ہے نائن کرنی ہے ٹین کرنی ہے صرف یہ کرنی ہے آپ نے پروبلمز اب آپ نے الیسٹریشن پہ آجیں الیسٹریشن آپ نے کرنی ہے فور فائی ور نائن کون کون سی فور فائی ور نائن سٹوڈنٹس اب آپ کا چپٹر نمبر جو ہے وہ ریکٹیفیکیشن آف ایرر جو ہے اس کی پروبلمز اوپن کر لیں آپ نے کون کون سی حل کرنی ہے very tough chapter ہے لیکن اگر time ہوتا تو میں آپ کو یہ سمجھاتا chapter لیکن آپ کو جو problems کہہ رہا ہونا ان کو صرف آپ نے دیکھتے جانا اور comment section میں ان problems کے related یہ بتانا ہے کہ سار یہ یہ entry ہم سے solve نہیں ہو پاری اس کا country ہمیں کچھ solution provide کر دیں تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے سار سار آپ students میں کون کون سا کرنا 8 10 11 12 13 14 15 16 اور 18 دوبارہ سے سن لیجئے گا 8 10 11 12 13 14 15 16 and 18 آپ نے اس chapter کی illustrations نہیں کرنی یاد رکھیے گا students اگر آپ نے problems ہی اچھی طریقے سے کر لیا نا ان کو illustrations وہ چاہے آپ نے پاس سے بھی زیادہ آپ کی ساری illustrations حل ہو جاتی ہیں اب آپ اپنا chapter next جو open کریں گے وہ کریں گے final account adjustment of final account chapter number 1111 بنتا ہے اب آپ final account جو کہ آپ کا chapter number 11 ہے adjustment of final account اس کی ذرا problems آپ open کر لیجئے گا problem سب سے پہلے آپ نے solve کرنی ہے seven very very important pass paper میں بہت اف آئی ہے problem number eight یہ بھی بہت اف آئی ہے nine یہ بھی بہت اف آئی ہے twelve very very important twelve کے بعد thirteen important fourteen یہ بھی بہت امپورٹن ہے fifteen نہیں آپ نے کرنی سکسٹین یہ بھی بہت important ہے seventeen یہ بھی important ہے eighteen یہ بھی strong important ہے اور nineteen بھی آپ نے کرنی ہے اس سے آگے آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے دوبارہ سن لیجئے گا seven eight nine twelve thirteen fourteen sixteen seventeen eighteen nineteen ٹھیک ہے اب ہم چلیں گے اپنا نیکس جو چپٹر ہے وہ ہے ہمارا بی آر ایس کیش بک اینڈ بی آر ایس اب آپ کا نیکس جو چپٹر ہے وہ ہے بی آر ایس بینک ری کانسیلیشن سٹیٹمنٹ آپ نے اس کی کون کون سی problem solve کرنی ہے problem number first آپ نے کرنی ہے ten very important eleven نہ کیجئے گا eleven بالکل سیم ہے ten کر لیں گی eleven ہو جائے گی کرنا ہے پھر آپ اپنے twelve thirteen fourteen بھی نہیں کرنی کیونکہ thirteen کریں گے fourteen ہال ہو جائے گی fifteen کریں sixteen کریں very important sixteen seventeen کریں یہاں سے revise cash book seventeen کرنی ہے eighteen eighteen تو very very important رہنا سٹوڈنٹس ایٹین نائنٹین آپ نے کرنی ہے ٹونٹی آپ نے کرنی ہے اور ٹونٹی ون نہیں کرنی ٹونٹی ٹو کرنی ہے دوبارہ سے سن لیجئے گا ten twelve thirteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen nineteen twenty twenty two اب آپ اپنا چیپٹر اوپن کر لیجئے گا bills of aksane اب اپنا چیپٹر آپ نے اوپن کر لیا ہوگا bills of aksane اس میں آپ first problem کون سی solve کرنی ہے آپ نے first problem جو solve کرنی ہے وہ ہے nine پھر آپ نے کرنی ہے twelve پھر آپ نے thirteen پھر آپ نے کرنا ہے thirteen کے بعد fourteen fourteen sixteen sixteen کے بعد eighteen eighteen کے بعد twenty one twenty one کے بعد twenty three اور twenty four دوبارہ سن لیجئے گا nine twelve thirteen fourteen sixteen eighteen twenty one twenty three twenty four یہ میں نے آپ کو پانچ چیپٹر کے سٹوڈنٹس کویسن بتا دی ہیں جو آپ کو ہر سال پیپر میں یہ پانچ چیپٹر آپ کو مست آتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس لیکن ایک چیز میری یاد رکھیے گا یہ جو چیپٹر ہے آپ کا cash book and bill of aksane بی آر ایس سوری cash book and ڈ بی آر ایس بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ ہے کئی دفعہ وہ cash book کا question ڈال دیتا تو آپ نے cash book کے جو question number five سے لے کر question number nine تھا کہنا ان کو بھی آپ نے حل کر لینا ہے اس میں سے بھی وہ بیس نمبر کا question ڈال دیتا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات دوبارہ سے بول دیتا ہوں اکثر اوقات بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ کا question وہ نہیں ڈالتا وہ cash book کا question ڈال دیتا ہے اس میں آپ نے question number five سے لے کر nine تک solve کر لی جئے گا انشاءاللہ وطالعہ وہ آپ کا سارا پیپر مطلب وہ topic آپ کا clear ہو جائے گا اس سے آنے آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے ہر چیپٹر کے اندر کون کون سی موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ اپنے tips and tricks کے مطلب آپ کو اچھا کیا جائے گا شاید مطلب اس کو اچھی طرح دیکھئے گا آپ کو انشاءاللہ وطالعہ سمجھ آئے گی موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور یہ بھی اس پلس ویڈیو میں بتا دوں گا آپ نے کون سا question پہلے نمبر پر solve کرنا ہے کون سا دوسرے نمبر پر ایسے ایسے کون سا تیسرا اور چوتھا اور اینڈ والا آپ نے question کون سا solve کرنا ہے I hope so آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو like کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے friends میں بھی share کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے اب تک لیتنا ہی اللہ حافظ